بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے ڈرائی سیل کے بارے میں کہ ڈرائی سیل کیا ہوتا ہے اس کا کنسٹرکشن وغیرہ کس طرح ہوتا ہے تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹوپکو اور پڑھتے ہیں ڈرائی سیل تو پسٹو پل کیا ہے ڈسکوری ڈسکور بائی لیکلانچی ان ایٹین ایٹی سیون ایٹین ایٹی سیون میں ایک سائنٹس تھا جس کا نام تعلی انہوں نے کیا کر دیا تھا انہوں نے ڈرائی سیل کو ڈسکور کیا تھا نیکسٹ پن کیا ہے ڈیپینیشن اب ڈرائی سیل کیا ہے ڈرائی سیل ایک ایسا سیل ہوتا ہے جو کہ کیمیکل انرجی کو کنورٹ کرتا ہے اس سے مراد کیا ہوا اس سے مراد یہ ہے کہ ڈرائی سیل کے اندر جو کیمیکلز موجود ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ریڈاکس رییکشن کرتے ہیں اور ان کے ریزلٹ میں کیا بنتا ہے الیکٹریکل انرجی بنتی ہے تو یہ ایک ایسا سیل ہوتا ہے جو کہ کیمیکل انرجی کو کنورٹ کرتا ہے الیکٹریکل انرجی میں اور ڈرائی سیل جو ہے یہ گیلوانک سیل کے پرنسپل کے اوپر چلتا ہے کیونکہ گیلوانک سیل کون سے سیل ہوتے ہیں ایسے سیل ہوتے ہیں جو کہ کیمیکل انرجی کو کنورٹ کرتے ہیں الیکٹریکل انرجی میں تردون کیا ہے ترون اس کا ہے کنسٹرکشن تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ڈرائی سیل کس طرح بنا ہوتا ہے اس کے اندر کون کونسی چیزیں موجود ہوتی ہیں تو پریکٹیکلی آپ لوگوں کو میں دیکھا دیتا ہوں کہ یہ ڈرائی سیل ہوتا کیا ہے تو یہ ہوتا ہے ڈرائی سیل یہ کیا ہے؟ ایک ڈرائی سیل ہے جو کہ عام طور پر ریڈیوز وغیرہ کیلئے ٹائز وغیرہ کیلئے کالپولیٹر وغیرہ کیلئے ان سب چیزوں کیلئے یہ استعمال کیا جاتا ہے تو اب اس کا کنسٹرکشن کس طرح ہوتا ہے بناوٹ اس کا کس طرح ہوتا ہے تو اس کو اس ڈائیگرام کے دروں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈرائی سیل کیلئے سب سے پہلے ایک کانٹینر لیا جاتا ہے تو یہاں پہ یہ گرین کلر سے جو میں نے ریپریزنٹ کر دیا ہے یہ کیا ہے؟ ایک کانٹینر ہے یہ کیا ہے؟ کانٹینر اور یہ کانٹینر بنا ہوتا ہے زنگ سے یہ کس چیز سے بنا ہوتا ہے؟ یہ زنگ سے بنا ہوتا ہے اور یہ ایزا اینوڈ کے طور پر کام کرتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ اینوڈ کی شکل میں کام کرتا ہے یہ اینوڈ ہوتا ہے اس سیل کا اب اس کانٹینر کی نیچے یہاں پر ایک روڈ اس کے میڈ پوائنٹ میں لگا دیا جاتا ہے اور یہ روڈ جو ہوتا ہے یہ بنا ہوتا ہے گریفائٹ سے جو کہ کاربن کا ایک الیکٹروپک فوم ہے الیکٹروپک فوم گریفائٹ سے بنا ہوتا ہے گریفائٹ اور یہ گریفائٹ روڈ جو ہیں یہ ایزا کیتوڑ کے طور پر کام کرتا ہے کیتوڑ یہ کیتوڑ کی شکل میں کام کرتا ہے اب یہ زنگ کا کانٹینر جو ہے اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے ایک الیکٹرو لائٹک سولوشن تو فرسٹ اوپل یہ گریفائٹ روڈ جو ہیں یہ گریفائٹ روڈ اس کے اردگرد کیا ڈال دیا جاتا ہے اس کے اردگرد ڈال دیا جاتا ہے مینگنیز ڈائی اوکسائیڈ مینگنیز ڈائی اوکسائیڈ اس ریجن میں اور کاربن فاوڈر ڈال دیا جاتا ہے اب مینگنیز ڈائی اوکسائیڈ اور کاربن پاوڈر سے باہر اس ریجن میں کیا ڈال دیا جاتا ہے اس ریجن میں ڈال دیا جاتا ہے اس میں امونیوم کلورائیڈ اس میں امونیوم ڈائی اوکسائیڈ ڈال دیا جاتا ہے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک فیسٹ کی شکل میں موجود ہوتی ہیں جس طرح ایک چونگم ہوتا ہے اس کی شکل میں یہ موجود ہوتے ہیں آپ لوگ کیا کریں ڈرائی سیل کو کھول دیں تو آپ لوگوں کو یہ چیزیں دیکھائی دیا گا کہ اس کے اندر یہ الیکٹرولائٹ جو ہوتا ہے یہ کس فارم میں موجود ہوتا ہے ایک چونگم شکل میں موجود ہوتا ہے تو یہ اس کے اندر ہوتا ہے الیکٹرولائٹ اب یہ اوپر ریجن جو ہے اس سیل کا یہاں پر میں نے بلیک کلر سے دو چیزیں بنا دیئے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ اصل میں ویکس ہوتا ہے اس سیل کو ویکس کے طرح کور کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر پانی وغیرہ اندر نہ چلا جائے اور اس ویکس سے باہر یہاں پر ایک پلاسٹک کورنگ موجود ہوتا ہے جو کہ میں نے یہاں پر دونوں سائٹ پر گرین کلر سے ریپریزنٹ کر دیا ہے یہ کیا ہوتا ہے کور ہوتا ہے پلاسٹک کا ایک کور ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ گریفائٹ روڈ جو ہے اس کے سر کے اوپر ایک میٹالک کیپ بھی موجود ہوتا ہے ایک میٹالک کیپ موجود ہوتا ہے تو یہ تو ہو گیا اس سل کا کنسٹرکشن اب یہ سل جو ہے ڈرائی سل اس کو باہر سے بھی ایک کنٹینر کے درو کیا کر دیا جاتا ہے انکلوز کیا جاتا ہے یہ زینگ کا جو کنٹینر ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو دیکھائی نہیں دے گا اس کو کور کیا جاتا ہے باہر سایڈ سل سے بھی ایک another container سے اور اس کو میں نے کیا کر دیا ہے ریڈ کلر سے یہاں پر ریپریزین کر دیا ہے تو یہ ایک another container ہوتا ہے جو کہ اس پورے سیل کو کور کرتا ہے باہر سائٹ سے تو یہ تو ہو گیا اس سیل کا کنسٹرکشن اب کنسٹرکشن کے بعد نیکسٹ ون دیکھتے ہیں سیل رییکشن کہ اس سیل کے اندر اینوڈ کے اوپر کونسا رییکشن ہوتا ہے اور کتھوڑ کے اوپر کونسا رییکشن ہوتا ہے تو فرسٹ اپال اینوڈ کے اوپر کونسا رییکشن ہوتا ہے تو اینوڈ کے اوپر اکسیڈیشن ہوتا ہے یہاں پر اس سیل میں انوڈ کون ہے زنگ کا کنٹینر تو زنگ کیا کرتا ہے یہ اکسیڈیشن کرتا ہے زیڈن سے یہ آگے جا کر زیڈن پلس ٹو آئین میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور ساتھ میں دو الیکٹرانز کو یہ کیا کر دیتا ہے ریلیس کر دیتا ہے یہ دو الیکٹرانز جو ہیں یہ اس روڈ میں اسی طرح آگے کی طرف مومنٹ کرتے ہیں پر ایکزامپل یہاں پر زنگ کا جو اٹم ہے وہ اکسیڈائز ہو گیا تو زنگ کیا کرتا ہے یہ یہاں پر نیچے اتر جاتا ہے زنگ پلس ٹو کی شکل میں زنگ پلس ٹو کی شکل میں اس الیکٹرولائٹک سلوشن میں اتر جاتا ہے اور یہ دو الیکٹران جو ہیں یہ اس کنٹینر کے اوپر یہ کیا کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے تو یہ دو الیکٹران آگے اس کنٹینر کے وال میں مومنٹ کرتے ہیں اور اسی طرح آگے کی طرف چلے جاتے ہیں اور یہاں پر ہم نے کیا کر دیا ہے اس اینوڈ کنٹینر کو کنٹینر کر دیا ہے ایکسٹرنل سرکٹ کے ساتھ اور یہاں پر ہم نے ایک لائٹ لگا دیا ہے یہ کیا ہے ایک لائٹ سورس لائی جی ایچ ٹی یہ ہو گیا لائٹ اب یہ دو الیکٹران جو ہیں اس وائر میں آگے چلے جاتے ہیں اسی طرح اور یہ اس سے آگے اسی طرح پاس ہوگی یہاں پر دوبارہ آ جاتے ہیں اس گریفائٹ روڈ کی طرف اور اس میں یہ کیا ہو جاتے ہیں نیچے کی طرف اتر جاتے ہیں تو یہاں پر آگے دو الیکٹران نیچے کی طرف ٹو ای ایس سے کیا مراد ہے دو الیکٹران کیونکہ زنگ نے کیا کر دیا ہے زنگ نے چھوڑ دیا ہے اس سرکٹ میں تو اینوڈ پر کیا ہوتا ہے اکسیڈیشن یہ کیا ہے اکسیڈیشن اکسیڈیشن اینوڈ پر اکسیڈیشن ہوتا ہے اب نیکسٹ ون آتے ہیں کیتوڑ کی طرف اور دیکھتے ہیں کیتوڑ پر کیا ہوتا ہے تو کیتوڑ پر ریڈکشن رییکشن ہوتا ہے یہاں پر ریڈکشن ہوتا ہے تو ریڈکشن کا پروسیس یہاں پر کس طرح ہوتا ہے تو اس کنٹینر میں زنگ کے کنٹینر میں ہم نے کیا ڈال لیا تھا مینگنیز ایم این او ٹو مینگنیز ڈائیوکسائیڈ اور اس کے ساتھ ساتھ آمونیم کلورائیڈ ڈال دیا تھا ان ایچ پور سی ایل یہ ڈال دیا تھا تو یہ دو الیکٹران جو ہیں جو اس روڈ کی طرف آ چکے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ دو مٹیریل مینگنیز ڈائیوکسائیڈ اور آمونیم کلورائیڈ الیکٹرولائیڈ یہ کیا کرتے ہیں ان دو الیکٹرانوں کو یوز کرتے ہیں یہاں پر اس روڈ سے کیا کر دیا جاتا ہے یہ دو الیکٹران ان الیکٹرولائیڈ کی طرف مومنٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے لگ دیا ٹو ای ایس دو الیکٹران یہاں پر ہم نے اس رییکشن کو بیلنس کرنے کیلئے مینگنیز کے ساتھ بھی ٹو لگا لیا مینگنیز ڈائیوکسائیڈ کے ساتھ اور یہاں پر آمونیوم کلورائیڈ کے ساتھ بھی یہاں پر ٹو لگا لیا تو یہاں پر کیا ہوتا ہے یہ این ایچ پور پلس این ایچ پور سی ایل جو ہیں اس میں یہ کلورائیڈ جو ہیں کلورین کے جو ایٹم ہیں یہ اس سے سپاریڈ ہو جاتے ہیں اور یہاں سے دو ہائیڈروجن ایٹم بھی ریموو ہو جاتے ہیں اور وہ دو ہائیڈروجن ایٹم جو ہیں ان دو الیکٹرانوں کو گین کر دیتے ہیں تو کس طرح تو یہ کنورڈ ہو جاتا ہے آگے کس چیز میں یہ کنورڈ ہو جاتا ہے ایم این ٹو او تری میں اور اس کے ساتھ بن جاتا ہے ٹو این ایچ تری امونیا اور ساتھ میں بنتا ہے کیا واٹر بھی بن جاتا ہے ایچ ٹو او اور یہ کلورائیڈ آئین جو ہیں یہ ٹو سی ایل کی فارم میں یہاں پر اپیئر ہو جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ریڈکشن رییکشن کے توڑ کے اوپر اب لاسٹ ون دیکھتے ہیں نیٹ رییکشن تو نیٹ رییکشن اس کا کس طرح ہو جائے گا یہاں پر رائٹ سائیڈ میں جو چیزیں موجود ہیں ان کو رائٹ سائیڈ پہ لکھتو اور لپٹ سائیڈ پہ جو چیزیں موجود ہیں ان کو ہم لپٹ سائیڈ پہ لکھ دیں گے تو رائٹ سائیڈ پہ کیا موجود ہیں اینوڈ پر کیا ہوتا ہے اکسیڈیشن تو یہاں پر ہم نے لکھ دیا زیڈ این اور کتھوڑ پر کیا موجود ہیں یہاں پر موجود ہے ٹو ایم این ایم این او ٹو منگانیز ڈائی اکسائیڈ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹو این ایچ پور سی ایل موجود ہیں اور یہاں پر یہ الیکٹران جو ہے یہ الیکٹران کے ساتھ کینسل ہو جائے گا کیونکہ نیٹ گین کیا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے ٹو الیکٹران اینوڈ پر کیا ہوتے ہیں ریلیز ہوتے ہیں یہاں پر اکسیڈیشن ہوتا ہے اور کتھوڑ پر یہی دو الیکٹران کیا ہو جاتے ہیں دوبارہ گین کیا جاتے ہیں مطلب ریڈکشن وہاں پر ہوتا ہے تو اس لئے ان دونوں کو ابس میں کینسل کیا جاتا ہے تو الیکٹران اور الیکٹران کیا ہو جائیں گے یہ کینسل ہو جائیں گے اور یہاں پر کیا موجود ہے یہاں پر موجود ہے زیڈ این پلس ٹو آئین اور یہاں پر کیا یہاں پر موجود ہے MN2O3 پلس 2NH3 اور اس کے ساتھ ساتھ کیا موجود ہے H2O اور ساتھ میں 2CL آئیں تو یہ ہو جائے گا اس کا نیٹ رییکشن لاسٹ ون اب اس سیل میں نیٹ رییکشن کے کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں پر امونیا بنتا ہے اور یہ امونیا جو ہوتی ہیں یہ ایکسپلوسیو ہوتی ہیں یہ سیل جو ہیں اس سیل میں یہ امونیا جو پروڈیوز ہو رہی ہیں اس کو اگر ہنڈل نہ کیا گیا تو یہ اس کے ریزلٹ میں پڑ سکتا ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے یہ زینگ کے جو آئین ہیں کچھ زینگ کے آئین یہ کلورین کے ساتھ مل جاتے ہیں اور یہ بناتے ہیں کیا یہ بناتے ہیں ZNCL2 سالٹ بنا دیتا ہے 2CL نیگٹیو آئین یہ کس جس کے ساتھ مل جاتے ہیں یہ زینگ آئین کے ساتھ اور اسے بنتا ہے ZNCL2 یہ سالٹ بنتا ہے زینگ کلورائیڈ اور اس کے علاوہ یہ امونیا جو ہے یہ زینگ کے ساتھ یہ بھی رییکشن کرتا ہے اور اسے ایک کمپلیکس مولیکیول بنتا ہے جو کیا ہوتا ہے ZN اور اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے NH3 4 بریکٹ پلس 2 آئین یہ کمپلیکس کمپاؤن بنتا ہے اس چیز کے ساتھ امونیا اور زینگ کے رییکشن سے اور یہ کمپلیکس مولیکیول جو بنتا ہے اس کا بننا کپی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ نہ بنا تو اس سیل میں جو امونیا پروڈیوز ہوتی ہیں یہ ایکسپلوسیو ان نیچر ہوتی ہیں اور یہ اس امونیا کی وجہ سے پٹ سکتا ہے اب لاسٹ ون میں ایک چیز اور رہ چکا ہے یہاں پر کیا موجود ہے کاربن پاوڈر یہ کاربن پاوڈر اس میں کیوں استعمال کیا جاتا ہے تو کاربن پاوڈر جو ہے اس کا مین رول ہوتا ہے الیکٹرانز اس کی مومنٹ کے لئے ان کی وجہ سے کاربن پاوڈر اس میں اس لئے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے الیکٹرانو کا مومنٹ کافی اچھا ہوتا ہے مطلب اس کا الیکٹریکل کنڈکٹنس اچھا ہوتا ہے اس سیل کا اور یہ سیل جو ہیں یہ وولٹیج کتنا دیتا ہے یہ وولٹیج دیتا ہے 1.25 وولٹ انرجی دیتا ہے یہ ڈرائی سیل تو یہ تھا تھوڑا بہت ڈرائی سیل کے بارے میں امید ہے سمجھ میں آ چکا ہوگا